حضیث پاک جاندہ کہ فرشتہ جدہ سجے خبے نیکیان لکھتا ہے بدیان لکھتا ہے بدی دنو آدمی کردہ نیکی کردہ اسے بھی لکھ رہی دا بدی کردہ دا اپنے نال دنو آنزاد رکھتا نال لکھتا مورد دیوانا چال دیگ ساتھ کئیٹے تک حضور نے برا ستہ سال چھے کئیٹے تک رکھتا چھے کئیٹے تک گزر جاندہ کرا لکھتا ہونے دا کی کرا میں نہیں والا دا توبہ نہیں کی تھی ہونے دوڑ کر رہا یعنی چھے کئیٹے تک کاغت نہیں کر رہے ہونے دا دے بندہ بندہ توبہ کر مگر انسان ایڈا خافل ہے پولت پہ جاندے یا جمعہ اول دے لوگ جمعہ سے ہی نہیں جاندے نمازلی آکے رب دے بیخلہ مولویانے کی سنونا یار کافر ایک دیجنوہ کھنا کر دے ہوئی تندہ ممبر تیسی بیواز کرو ایسی بات کو اب توہدہ بھی جل پانی ہی ہو جائے جب ہی توبہ کر کے جائے ساتھ دن بیٹری چارج روے مگر بجائے کوئی نیکی سکاندے فطور ہی فطور فساد دے گھڑ بڑے ہیں بم مسدان پہندے ہیں نمازلی انہوں لوگ مار دے کام جنہی چنگا کر دے کوئی حقیق ہیں کہ اللہ اللہ دا دین دسلا بیگت جنو پٹو نہیں دین چھٹ کے اپنی گمرائی فسے اللہ دے دین دنیا باتنا ہے کہ توبہ کر اگلی حدیث پاک جزے جو فرمایا ان اللہ تعالی یو میر ایک ہزار نو سو ٹھارن ان اللہ تعالی یو میر ہر زمانے چھٹی کیا گلم اگر ہونسے بھائی موسمیں بھار آیا ہونسے بارش زور دی لٹھی ہے ان اللہ تعالی یو میر اللہ تعالی مولد جنڈا بن دین حد تائزہ کانا سرسلہ اللہ جیسے دو حصے رات دے لنگ جاندے تیسرا حصہ آخیر لا رہ جاند فجر جی بانگو انتو پہلا تیسرا حصہ نازلہ الہ سمایت دنیا بجائے جب تسی سفر کر کے مہنے جاؤ جو کچھ بھی سارا حال میں غیب دا معاملہ سی جتنا آیا ایمان رکھنا باقی اللہ انہ چیزیں تو پاکیا انہیں اونا جلا کیا مگر بیان اللہ جی رحمت اے دا ہی کہ وہ سوے پھر تھلے دے سمانتے آنڈا نیڑے دے سمانتے آجنڈا فنازا اعلان کردہ حل من مستغفرن کوئی ہے پرامان سیسوے جاغدہ جڑا مکشدی دعا کرے حل من طائبن کوئی ہے توبہ کرنوڑا کہ میں اوزی توبہ قبول کروں حل من سائلن کوئی منگنوڑا ہے کہ میں اوزی دیمہ حل من دائن کوئی دعا کرنوڑا ہے کہ اوزی دعا قبول کروں حد لائن فجر الفجر فجر ہون تک اعلان کردہ تیسرا حصہ رادلہ پتھا بٹھاتا قرآن دے خلاصے سنو دے پلانے تھوڑا وقت ہے دنوں پر دے پھر ہو دے قرآن شریف سارا حد وقت ہڑے کوڑا کامنوں لمحہ ہی کرے گئے پہلے آٹھ رکھنا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام پڑھیں بھیانے دا بھی کرنا کیونکہ ملوی عزرات نے اشتہارنا دے آٹھ سجدی قدی رہنے نہیں کیسے بے حیار بے شرم کہ تسی ایک سچی بات نوچ پول دی بنائی ہیں ویان دے وچھونے شروع ہو گیا پہ خلاصہ حضہ بیان کرو لمبا ہی لمبا کا وہ جڑا بکس پچھلا حصہ رات دا حضہ پٹھا بٹھا کے پر تسی رہنے تھا حضرت عمر رضی نے کیا کیا سی جب وہ ویکھیا جماعت ہندی انہوں نے کیا پائی ٹھیک ہے اچھی بزت ہے مگر اصل وقت پچھلا صحیح بخاری مسلم کھول کے چھاکیا جڑی نماز پڑھنی چاہیز سوالے ہیں ہاں وَاللَّا تِی تنامون آلہ افضل مَنَ اللَّا تِی تِقُوم مُمْ ایجیدی پڑھنے ایجیدی پڑھنے ایجیدی نماز پڑھنے ایجیدی نماز پڑھنے کہ جہاں کے سو اشاہ پڑھنے اور سویرے تحجد وقت اٹھو ناڑے سنت دا سواب ملے یاراں رکھتا ہے ناڑے اللہ اوٹریا آپ دا اسمان سے آیا ہے تُسی ہوں سے دعا کرو ایسا ہوں نے کوئی قصر نہیں چھتی شاہ وَاللَّا رحمت اللہ ورنبے ٹھیک آم لوگاں جیسے حولت دیگر صحبہ اکرام نے پہلے وقت کرتا وَالْقَوْل بِعَنَّا آخرِ اللہ افضل اے اونا چو کلا کلا نہیں دا سکے گیا بے آخری بلا افضل ہے اوہ فکرہ کیوں گو مکر رہا تُس اپنیاں راؤنکا نہیں بے افضل ہوں پیسے رہا رکھنا پڑو جب ہوں اللہ اعلان کر رہا کہ بخشی منگنا کو ہے دوامہ کرنے رہا ہو ہے تاد شاہ راندہ ہے کہ رات جہاں جس میں آخری پیر ہوں دا اور صبح ہونڈ وڑی ہونڈی ہے ہنگام صبح و آخر شبہ گریستن او دنوں پی پھٹنا رہی ہوئے او دنوں رات دے آخری اسے تو رو رہا ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے نفل پڑھنے مر کے پچھنا ہے نفران تو فارغوں کے بیٹا فجر جڑی ہے پہلی فجر کاثب ہوئی ہے انہیں آخر نہیں آجے نہیں ہوئی پڑھ دے اس میں صرف سارے ذکر چھڑھ دے جڑا قرآن نے آکھا آپ کیا کئی جگہ مستغفرینہ بلا سار اللہ دے بندے تھے جڑے سار دے وقت اللہ کو معافیاں مگتے ہر وقت معافی ٹھیک ہے مگر اس معافی نارلی کو گل ہنگام صبح و آخر شبہ گریستن فجر دا وقت ہون بڑا ہوئے آخری رات ہوئے ہندہ یہ جنہیں کیوں دا نور آورت بسینہ و ظلم بڑا دل سینہیں چھے نور اتردہ ہے تیہاں دے رہے دور ہو جائے کوئی پڑھ کے ویکھر سے خاندہ بنے ہوئے آؤ کرو آؤں کوئے کوئی دین دی خدمتہ نہیں دین ہوئی ہے جڑے اللہ دے رسول اللہ اس کے کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمو دے اور جیسے نے پہلہ عمد نو درست کیتا ہوں تو چھاڑ کے کوئی اس عمد دی صلاح اور بہتری نہیں ہو سکتا کسی نے پوچھیا بے مام تو کینیاں پڑھتا ہوں گا پڑھ دے ناں مسئل نبی چھتی ہو رہی ہیں چھتی اور تینہ نار بچھریا ہر راتوں میں پہلہ عزید دے ظلم تو پہلہ تو آ رہا پڑھ دے میں نہ روکتا ہوں مگر میں یعنی تو ہوتنا کوئی نہیں اللہ دے رسول دی جو سننا چاہاہ میں وہی پڑھنی تو کارپانی اور ناری فرمائے میں نوں کوئی پتہ نہیں رکوے کسی کسی اٹھو کر لیا ہی نیاں رکھتا ہوں دنیا نے ککھوں بنا لیا اور نبائی ہی نہیں ہوں دی جس طرح پڑھ دے اللہ ماشاءاللہ کوئی حالیں پڑھن رہا یالہ مونتے جا کے پتہ لگتا نون نے نے کیا کھنی پتہ لگتا بڑے بڑے عالم جھڑے ہو بھی اس سے ترہا پڑی گئے تو یہ ہو جائے پڑھنا چنگانی بھی نہ ہی پڑھے نفلیت اس میں بھی نہ پڑھے تو حجد بھی نہ پڑھے روزے دے پار بنا کر دیں کون ہو مسئلے بنا رہا ہے پھر لوگاں نو ڈران لی کاؤ یہ تے روزے دے پار رہا ہے تراوی نہ پڑھی تیرے روزے کے میں ہوں کسی نے کہا تاہی تو تراوی نہیں پڑھ سکیا ہوں ترا روزائی کوئی اور ظالموں کڑے دینے کے لاؤں بھی ہیں یہ نفلے کلا گیا کسی نے طاقت ہے کچھ وہاں نے پڑھ لے بڑھے دھیرے روزے ہی رکھ لیں تھوڑی گئے عام مالی حضور نے صرف روزے مکر کی تے دنیا یہ رکھ لیتا ہے اگر تنسی نفل بھی پڑھ سکتے پڑھ لو اعتقاف کر سکتے وہ زائد ہے کچھ وادو کر سکتے کریں مگر لازمی نہ کیتا کہ کوئی ضروری من غیر عظیمہ کوئی سخت حکم نہ دیتا آپ ضرور پڑھو سواب دسیا اس پارو آخری حصہ رات اسوے رونا اللہ کو معافی منگنی نورا ورد بسینہ اور ظلمت برد دے مولانا امین اسلام اسرائی جلال رحمہ ورمہ کہیں جے تسکیہ نفس اسوے رہے یا اللہ جاگ دا یا ہو جاگ دا جیتا نصیبہ جاگ دا ورنہ اسوے ابلیسیس ہوں گیا اسوے نہیں شیطان تنگ کر دا کوٹ شیطان نے اسے کی کرنا ہوئی خبیص اپنے شراب پینا رہے زانیہ چلا جاندہ جڑے ایسا کمائے لگے نمازی نمچھڑ جاندہ اللہ نے ایسے آکھیا کہ رات دی نماز دینا یہ دیت پرشتے حاضر ہوندے دل لگ دا ہے بڑی پیاری ہے مگر یہ دی کرنوال کوئی آئی اسوے نبی علیہ السلام فرمائے اللہ آنڈہ رینڈ لے تیسرا ایسا جو رات دا ہوگا اوہ سے میں کھلی کچھری لگاؤں گا آجائیں جو منگنا تری چوڑیاں پر دیاں گے دامن تر ہو جانگے ہر شہ ترے نصیب ہو جو گی تو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو اللہ رسول اللہ دی دسنیاں گلنا آجو نالے آسانی کھانا حضم کر سواراں آمنا اللہ نے ضرور تنگ کرنا سارے جندے روزے رکے ان کھڑے کر لو کوئی کہ اللہ نہیں حضرت علی اور عثمان ایک دنویں نہیں رڑے حضرت عمر نہیں رڑے کوئی وہ خواہ کری ترہوی پڑی ہونا دنیا نو دعائی زندے رہا کہ خدا دے بندے ہو پچھلے بڑے پڑو نئی لوگ ہٹے تھے پڑ دے پھر بیٹے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی نے آکھیا آج ہی حوالہ لے کے کہا کسے پوچھے اب رلان ہونے آکھیا پوچھے اندائی قرآن سے انہوں نے کہا ہاں کو سورتنا ہو دیا تو فرمایا بجائے چپ کر کے تو کھوتے جی طرح کھڑا رہو ہے کھوتا آکھیا کہ گلے جی طرح پچھے خاموش کرو ہونا چاہیے لائے چنگاری سلے بھی بیٹ جا جا کے اپنے کارو چھوڑی چھوڑی سوٹنا پڑ تو بچ ہونا تو دین کوش ہے اپنی طرف ہوں دین بنایا جو جنا کوئی اثر نہیں کوئی فیدہ نہیں قرآن پڑھنی ہور وقت بڑا کہ دین تحجد دے وقت یا فجر نو قرآن کھولو تفسیر لاؤ ترد میں لاؤ پڑھو اللہ تعالی مذہب فرماؤ گا اہم تنگینہ نہ دیو بہت اجڑانا کامگان تو گاہ دا کوئی فیدہ دی ورواس سلمی ان احمد بن ابن الہواری اے ان تفسیر روح المانین اید یہ چودمی جل دیا اور ایک سو اسی سوا احمد بن ابن الہواری بسرے دیا کہالا بینانا فی بازی تروکات البسرہ اس سمیتو ساقہ دا میں بسرے دے بازار جا رہا سی تو میں آواز سنیں بے قادمی نے چیخ ماری ہے فاکبل تو نہ بہا فراہ تو راجلن کل خر رہا مغشی نہ لے میں ادھر متوجہ ہویا تھا دیکھا کہ قادمی بے ہوش ہو کے ڈگیا تھا فکل تو محالا میں کھو کی گل ہوئی ہے فکالو کانا راجلن حاضر القلب اونا کھائے اونا تو نہیں جڑے قرآن سن دی رہی ہے ایک کانسو نہیں ہوں با قد یہ روئے نہیں اے حاضر القلب آدمی ہے سچا مومن ہے فسامی آ آیاتم من کتاب اللہ قرآن مجید یہ کہتے ہیں سنی ہیں فخر را مکشین اللہ دے ہوش ہو کے لگے فکل تو ماہ ہے میں کیا کئی یایت ہے فقیلہ قولو تعالی علم یانی للذین آمنو ان پخشا قلوبم لذکر اللہ اے ہو یایت کہ قدوں وقت ہوں ہم تسی فضادہ کلام سن کے ڈر جو دے توبہ کر لو فافا کر رجلن دا سوائے کلام منافان شاہ کول بندہ ساری گلہ سن کے ہوشت آیا پھر انہیں عربی دے شیر پڑے ادھر ان میں نہیں جانتا سمہ کالا اشکال 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 پھر انہیں اے یا کیا اوکھا کام اوکھا اوکھا فخر را مکشین اللہ فہر رکھنا فائدہ مجید پھر تک کیا بھی ہوش ہو کہہ لیا ہے نہیں مر چکا انہیں اکھا اللہ کامتے اوکھا ہین نے کر سکھا گناہ ان کی بنویتا یہ تو قرآن میں نہیں اللہ دے رسول بھی حدیثاں پڑھیا میں توبہ اور استغفار سے زیادہ پیارہ عمل کوئی اور جڑا کام اللہ دے رسول ایک مجلس بیٹھیا ستر واری یا سو واری آپ استغفر اللہ واتوبہ میرا توڑا کی ہاتھ اللہ دا پاک پیغمبر سو سو واری استغفر اللہ واتوبہ اللہ میں تر کو معافی منگنا تیری طرف توبہ کرنا کسی ستر واری لوگاں نے گنیا کسی سو سو واری گنیا یہ ہوئی کہیں جے رہے میں کوئی کام نہیں جے استغفار تھا امام حسن بصری ہم تو اللہ علیہ وسلم پڑھو ایڈا وڈا صحابہ تو بار نیک امام ہے بند آگیا اور آج نہیں ہوں دی استغفار کر کسی رہا کیا رزق نہیں تنگی استغفار کر چار بندے گئے چوانے لگیا اب بے ہو پوچیا کسی نے آگیا یہ حسن بصری ہے واوہ رسخاتو لبا جڑا ہونزا کہا لگیا قرآن پر سورہ انہیں نوح پڑی اور حضرت نوح علیہ السلام دلائے کیا فکل تستا فیر ربکم انہو کان غفارا اللہ تعالی نے آکیا نوح علیہ السلام قوم نوح کہا میری قوم رب کو معافیاں منگلو رب بڑا بخشن ہارا یورسل سماع علیکم ادرارا دے بارشاں رکیاں تے موسلا دار بارشاں ہونگیاں و یمزد کم بے انوار مبنین تے بڑی اولاد دے ہو تے مال دے ہو سارا پر پڑ کے دسیا قرآن کی آنگا رکاوٹ تے کوئی دروازے نوح کنڈی لگ گئی ہے معافی نہیں منگ دے ناراض ہو چکا معافی منگ لو کھل جانے سارے کم اس تو اللہ تعالی پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا توبہ بہت خوش قسمتوں بندہ دینے جن کی آمد اپنے نام آمد استغفار کسیر پایا جنہو نیکیاں کھلیاں سب سے زیادہ ہو درد پایا استغفار کرتا رہی گا توبہ کرتا رہی گا اور ایک توبہ قرآن نے آپ سورہ جڑی مومنونوں سے آخرتیں نہیں سکھا جسے مکیہ سورت وَقُرْ رَبْ فِرْوَرْحَمْ وَانْتَا خَيْرُ رَائِمْ اور جیسا آپ باقی عیدان درخواہ دے یکی تیسی سوچنی نم کیمیا کیے اللہ خود کل سورتیں سے مومنون مکیہ اور کیا کر پریامانسا رب بغفر ورحم اے رب منو معاف کر دے پہلا دے میرے گناہ چھاڑنا تو برحم مڑ کے رحم کر منو نیکی ہیں جی توفیق دے فانتا خیر ورحمین تو سب توارا رحم کرنا اے نہیں بھی ہوڑوی کہ یہ رحم ہے غلط ہے رحم کر میں تھوڑا دیتا دجھے نے زیادہ دیتا نہیں اللہ جو زندانہ خیر وراز کی خیر و دجھے اللہ مقاہت رزق دینے والوں سے بہتر نہیں بہترین رزق دینے والا انہیں جو دینا نا تھوڑا نہیں دینا سمندر سے ملے پیاسے کشبنم یہ رد بخیلی ہے یہ رزا کی نہیں ہے سمندر تو آدمی جائے لین تو سمندر تریل دے دے اینا پریا تریل لے دا گزارا سمندر سے ملے پیاسے کشبن بخیلی ہے یہ رزا کی نہیں ہے ایک ازی بخیلی ہے رزا کی خدایی نا وید کنجوسی اللہ قدی بھی نہیں ایسا کر رہا خیر وراز کین خیر ورحمین انہیں جو رحم کرنا جو انہیں نہ کرنا وہی موگمانوں پرے ہوں سب کم پاہر ہو جانے ہیں اللہ رسول علیہ السلام تشریف فرماسی بڑھا آیا عمر گزر سکی انہیں آکھا اللہ رسول علیہ السلام میری بھی توبہ قبول ہو حضور نے گھنے گا کیوں کہاں لگا اللہ رسول کوئی گناہ دنیا تو ایسا نہیں جدا میں نہیں کی میرا خیار ہے یہ سارے انہوں رب بخش لے میں انہوں نہیں بخش حضور پاک علیہ السلام تے دنیا اچن چیت طبیب حقانی کھولے راز نہانی درد مندان دے روک گواہے فیض بندے رفانی اللہ رسول تے دکان کھول بھی چی دیا جنہیں بیمار ہیں مطابق کھول گیا قرارو آپ اپنے راج جب بابے آکھا دے رویا رسول اللہ نے پوچھے کہ بابا تو ایک وائی دیتی ہے کہ اللہ تو سوا کوئی خدا نہیں وحدہ ورشریف کہ میں اللہ تو بندہ رسول ہیں انہوں نے کہا ہاں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ ورشریف واشہدو انہ محمد رب تو آپ نے بابا جی سب بخشے گئے اور بخش کے اللہ نے ہوتے نیکیاں لکھ دیا وہ حیرانی نہ انہوں نے آکھا سارے حضور نے بروایا ہاں سارے حضیث پاک نارے ماردان اللہ جنگل نک دوڑ گیا انہوں نے کہا واہ ایسا رب ہے رسول اللہ ایسے جی خبر لے یہ تو رب سے دروازے سے آ جاؤ کوئی کسے نو بذکار دا نہیں کہہ نو تکے نہیں جندا آواز آدھے سبحان ام اللہ یزاد اللہ کسرہ تلتا اللہ خیر و وجود امام فرمو دے دعا ہے کہ اللہ ہوا سبحان ام اللہ یزاد اللہ کسرہ تلتا اللہ کرم و وجود اور دیکھے بندے ٹنگ پیزندے ابھی تھوڑا دیتا یار جانی جان وہ ایسا کریم ہے ایسا سخی ہے کہ جہوں دے جندا خوش ہوندہ نہ اور ما لذتے جول سے پھر مانگ سکھایا تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے تجھے اور کڑے کڑے شیر پڑا اللہ دے نیک بندے ربی تاریخ کے لے تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے سیری ہندے بچ کرنا اللہ تو وہ داتا لبے پھر دے اور داتا کو کھئے بچے آپ خوش آدے بندے داتا انہوں منہوں جس کو سب پھوش ہے لہو معافی سماوات معافی فرمایا تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے تجھے تو کدی بھی نہیں اکھنا بچ بس کر رہا لذتے جول سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو اینہ دین چن سواد ہوندہ پھر مانگ مزہ ہوندہ جیسا میں تیری یہ چوڑیاں پڑھا اے ہو جائے کریم لوگ آنے خدا دعوان نہیں سننا پھئے آپ رکاورت بنے کام نہیں چنگے کر دیں جسو پوچھے حضرت سعید بن نویو آزین اللہ رسول کڑا کم کرا کہ مستجاب دعوات ہو جائے ہر کوئی پڑھ جائے موضانہ کو نسخہ پڑھا دعوان سنی ہے دعوان مہد سنی ہے تیرے بیٹے آؤ راج فرمایا تو رزق حلال کھا سچ بولیا کر دعوان قبولی قبولی جب سچ نہیں بولنا حرام کھنا اللہ کیوں تیرا کچھ لگے پھر وہ کیوں تیری سنے بندہ من توبہ کر دا پچھے جو ہوئے کوئی گل نہیں مگر سچ بھولنا شروع کر دے حلال کھنا شروع کر دے کہ کون مستجاب دعوان بیلکل تو ایسا ہی ہو جائیں گا تو کمیں گا اللہ مندہ جائے ہوئے اس تو اللہ تعالی جو میں ایک بال ایک دکھا زیاندہ کہ انہی ٹرکی کرنی تھی کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا آپ پوچھے بتوں جس کی کرنا چاہونا وہ دے مطابقی شروع کر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے چاہیا کہ قبلہ جرہ خانے کعبیل ہو جائے مسجد ایک سجی بجائے قرآن چاہیا اللہ نے پیارنا کیا کہ رسول میں ویخدہ رہا کہ تیرا مو پہلا ساڑھا جڑھا سل قبلہ میرے باپ ابراہی ملہ السلام دا وہ در ہوں میرا مو کرا ہے قادر نرات کرلو بھوازی کا فسم فلا نوال لے یعنی کا قبلہ تن تردہ جڑھا قبلہ تن چنگا رکھ دانا سی ادھر ہی ہوں تیرا مو کرا دنے خدا بندے سے پوچھے خودی کو کر بلاندچنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری عزا کیا خدا نے کیوں ناراض کرنا بندیاں نہیں سب کچھ ہو جائے خدا نے بڑے بندہ بندہ بڑے منگے ہو جو اس تو حدیث پاک جنندر قرآن پاک پڑے آیا بھے توبہ کر لو معافی منگ لو چار دن لنگ ہے جی اڈیگ دے سی آونا ہے آگے ان چار دن چلے ہوئی ہے اور نٹھا جاندہ اگلے جمعہ سے گیارہ دن لنگ جنے اس تو یہ پچھا موڑ کے طور پر آ اسی لب دے رہنا رمضان شریف چلے جانا اور دعا ہو جڑی حضرت جابر بن عبداللہ جی تو اندسی کئی وڑی بیان کی تھی سارے انہوں پلے بنو اللہ ملا تجلو آخر رہد میں سیاہ میں آئیا اللہ میرے روزے جڑے رمضان شریف سے آخری نہ کریں پھر موقع نہیں وین جالتا ہو کہ جے تو فیصلہ کر دیتا بھی آخری ہے میرے فجلنی مرہومہ بدنصیبات ہونا کریں کہ گزر بھی جائے تو میں محروم تے خالی رہ جاؤں ایسا بدبخت نہ ہوا چوڑی پھر رحمتہ نہ پڑ دے اللہ میری جوڑی میری پینا سب دیاں چوڑی ہیں اپنی رحمت نہ پڑے سب دیاں مشکلہ اور مسئلہ حل کرے ملک دہارات بھی ضرورت کرے عالم اسلام تے کرم کرے مگر علاج چھاتے اپنے اندر ہے بار کوئی نہیں اسی توبہ کری ہوگئے دروازے چاہتے یہ سارا قصہ صدہ ہی صدہ رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے قہدے گناہگار کے تکثیر ہو اینہی تے منگلاب جو قہدے غلطی ہو اور کچھ نہیں ترکو کوئی محافظاری من جا کہ برا ہے اللہ معاف کر دے ہو جانی معافی موتی سمجھ کے شان کریمی نے چون لیے کترے جو تھے میرے ارکے ہیں جو شرم ساری نے آئی تھے سینہ آ گیا تو کیتہ کی ہے اللہ نے آکھا اسمال کے کترے رکھ لو اے موتی میں اینہ دی قدر کروں گا حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دو اکھاں جڑی ہیں اللہ نے آگا حرام کرتی کہ یہ نہیں میں دو دخ جان رہا نہیں ایک کو اکھ جڑی لوگوں دے سامنے نہیں کلیاں سوچیا اپنے گناہ یاد کی تکھاں جوانسو بے فرمایا پاہمیں مچھر دے سر جنہیں نکڑیا اور دوسرا اور اکھ جڑی سرحدہ پیرا جنہیں مسلمان حکومت دے حفاظ کر دیا جڑی سپائی پیرا جنہیں دے رہے اور جا کے رات گزاری اللہ پاک ہونا نبیان دا میرے ملک دے حفاظ کر دیا مسلمانہ دے ملک اللہ دییا مسئلہ اے بدقسمت دینا ڈاکو بے گئے ایک قصور سادہ ہے جڑی پاروینہ ظالمانے قبضے کر لے ورنہ اے بلکل جو میں آہ مسئلہ تو ہی ہیں عدب کرو اے سارا پاکستان شام سعودیہ جڑی مسلمانہ دے ملک ہوئے یقین جانو اے مسئلہ دی چرہ پاک علاقے ہے بس معاش بے گئے بھائی کسور سادہ حسین انہیں سرزار منیا ورنہ انہیں دے حفاظ کرنے یہ ڈی ہے ورمایو جڑی یک حفاظ کر دیا پیرا جنہیں دیا جاگ دی رہی جڑی خدا دے خوف نہ روئی اللہ نے ہوتے دوزہ خرام کر دی وآخر دعوانا الہمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی خیر خلقی محمد وعالی صحبی اللہ